امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو مختلف گمراہیاں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں ان کے صد باب کے لئے ضروری ہے کہ ہر مسلمان سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مختصر معلومات اپنے پاس محفوظ رکھے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت امام مہدی کا نام نامی محمد یا احمد ہوگا آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے اور چالیس سال کے عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنا لے گی یہاں پر ایک مزید دلچسپ بات ذہن نشین فرمائے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خود سے دعوی مہدویت نہیں کریں گے یعنی اپنے امام مہدی ہونے کا دعوی نہیں کریں گے بلکہ دنیا کے مختلف حصوں سے وہ سات علماء جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں دنیا کے سات ممالک سے آئے ہوں گے جن میں ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر اور سوڈان شامل ہیں وہاں سے آئے ہوئے ہوں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ان علامات اور نشانیوں کے ذریعے پہچان لیں گے جو علامات اور نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں لہذا آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ جو بندہ خود سے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں امام مہدی ہوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو ایسا بندہ جھوٹا اور دجال تو ہو سکتا ہے مہدی نہیں ہو سکتا